کرونا کے نئے ویرینٹ اومکرون کی دستک کے بعد دنیا کے کئی دیش الٹ ہو گئے ہیں اس بیچ اومکرون کی آہٹ کو دیکھتے ہوئے بھارت کی اور سے بھی کئی مہتپون قدم اٹھایا جا سکتے ہیں ایسی اسٹیتی کو دیکھتے ہوئے دیش میں کرونا کو لے کر موجودہ حالات اور ویکسینیشن کی حالات کو لے کر پردھان منتری نریندر مودی آج بڑے افسران کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اس میٹنگ میں بڑے افسران کے ساتھ ویکسینیشن کو لے کر چرچا کی جا رہی ہے اس بیٹک کے دوران دیش میں کرونا ویرس کے خلاف تیاریوں کا بھی جائزہ لیں گے موجودہ سمیں میں دیش کے کئی رجیوں میں کرونا کے معاملے بہت ہی تیزی سے بر رہے ہیں ایسے میں پی ایم مودی کی یہ بیٹک بہت ہی خاص مانی جا رہی ہے اس بیٹک کے دوران پی ایم مودی کرونا سے ابجے دوسرے حالات پر بھی چرچا کریں گے دیش میں کرونا کے معاملے بڑھنے لگے ہیں ایسے میں آشنکہ جاتا ہی جا رہی ہے کہ کرونا کے معاملے زیادہ نہ بڑھ جائے اسے لے کر سترک رہنے کی ضرورت ہے پی ایم مودی اس بیٹک میں ادھے کاریوں کو کئی نردیش دے سکتے ہیں کون کون ہوں گے اس میں شامل پی ایم مودی کی اس بیٹک میں پی ایمو کے ٹاپ آفیسرز میں کیبنیٹ سچیو راجیو گوہ پی ایم کے پردھان سچیو پی کے مشرا کینزی سواست سچیو راجیس بھوشن اور نیتی آئیو کس ریسے سواست نوٹر وی کے پاول آج کوویڈ انیس کی ستی اور ٹکا کرن پر پی ایم نردر مودی کی دیکھشتہ میں ہونے والی بیٹک میں شامل ہوں گے اس بیٹک کے دوران پی ایم مودی کرونا کی حالات اور ویکسینیشن کو لے کر کئی طرح کیس ہو جاؤ دے سکتے ہیں پتایا جا رہا ہے کہ اومی کرون کی اہٹ کو دیکھتے ہوئے بھارت سترک ہو گیا ہے نئے ویرینٹ کی اہٹ سے کئی دیش الہٹ وہیں دچین افریقہ میں ملے کرونا ویرس کے نئے ویرینٹ نے دنیا بھر میں تناؤ ایک بار پیر پیدا کر دیا ہے اس نئے ویرینٹ اور اس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے تمام دیشوں نے یادرہ پرتیبند لگا دیا ہے وہیں آج دی جی سی اے اس معاملے پر بیٹک کرے گا جس میں وہ نئے ویرینٹ والے دیشوں سے فلائٹس پر بین یا چودہ دن کے کارنٹائن کرنے پر فیصلہ کر سکتی ہے ڈی جی سی اے لے سکتا ہے آج فیصلہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کرونا کے نئے ویرینٹ والے دیش دچین افریقہ یوروپ ہانگ کانگ سے فلائٹس لگتار بھارت آ رہی ہے اس سمبت میں آج دی جی سی اے بیٹک کرے گا اور یہ تیہ کرے گا کہ ان دیشوں پر یادرہ بین لگایا جائے یا چودہ دن کا کارنٹائن کیا جائے